اسلام علیکم فرینڈ صرف تم ڈرامے کی لاسٹ اپسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا ابھی سب گھر والوں کو کٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے اپنی ماما کے پاس پھر حمزہ کہتا ہے مجھے عبیر سے شادی نہیں کرنی تھی اس لئے میں اس رات چلا گیا کیونکہ مجھے اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا تھا تو حمزہ کے فاضر کہتے ہیں آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہنان دھوکے باز ہے تو عبیر کہتی ہے جو بھی ہے میں اب یہاں نہیں رہ سکتی میں صبح کی فلائٹ سے جا رہی ہوں ہنان پھر عبیر کے پاس جاتا ہے عبیر لاؤنچ میں بیٹھی ہوتی ہے ہنان کہتا ہے عبیر میں آپ کے ساتھ زندگی کو جاننا چاہتا ہوں پوری ایمان دیلی کے ساتھ تو عبیر کہتی ہے ایک اور جھوٹ تو ہنان کہتا ہے آپ چاہتی کیا ہے کہ میں دوبارہ سارا کے پاس چلے جاؤں تو عبیر کہتی ہے جی ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کے پاس چلے جائیں کیونکہ میں جان چکی ہوں کبھی بھی بٹا ہوا شخص آپ کا نہیں ہو سکتا جب صبح ہوتی ہے تو ہنان سارا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبیر جا رہی ہے تو سارا کہتی ہے آپ اسے روک لیں تو ہنان کہتا ہے میں نے اسے روکا تھا لیکن اسے میری کسی بات پر یقین ہی نہیں ہے اور پھر عبیر سب گھر والوں کے ساتھ ملتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے ہمارا خیال میں تو عبیر کو اب صرف سارا ہی روکے گی سارا ہی عبیر کو سب کچھ بتائے گی کہ یہ سب کچھ ہمزہ کا کیا ہوا ہے سو فرنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبیر اب کیسے واپس آئے گی کومنٹس میں بتائیں ٹھینکس میں ویڈیو اور سبسکرائب آئے چینل